اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گندے نطفے سے بنایا گیا انسان جب اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں اور اسی رب کی عطا کردہ دولت کی وجہ سے اپنی اصل اوقات بھول جاتا ہے تو پھر وہ عقل سے ویسے ہی پیدل ہو جاتا ہے سلالت اس کا مقدر ہو جاتی ہے اس دنیا میں تو اللہ شاید اسے دور ڈیلی چھوڑ کر آزما رہے ہوں لیکن آخرت میں وہ اس کا حساب ضرور لیتے ہیں ایسے ہی ایک مغرور انسان کی ویڈیو ہم آج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس چخص کی گاڑی بلکل ہی خالی ہے لیکن اس نے گاڑی کی ڈگی کے اندر ایک بچی کو بٹھا رکھا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے یہ بچی شاید کسی میڈ وغیرہ کی بیٹی ہے یا اس کے گھر میں ویسے ہی کام کرتی ہے لیکن ہے تو غریب نہ اس وجہ سے اس نے اپنی اوقات دکھاتے ہوئے بغیرتی کی انتہا یہ کی ہے کہ اسے اس جگہ پر بٹھایا ہے جہاں پر سامان ہی لادا جاتا ہے گاڑی کے ٹائر کو ہی رکھا جاتا ہے بچی مین روڈ پر کس مشکل حالات میں بیٹھی ہوئی ہے کسی کی یہ معصوم کلی بار بار گاڑی کے اوپر والے پوشن کو سور سے پگڑتی ہے کہ کہیں وہ بے حس دنیا کے سامنے گر کر لکمائیں اجل نہ بن جائے گرور کس بات کا کیا ہو جاتا اگر وہ معصوم کلی اس کی گاڑی کی سیٹس پر بیٹھ جاتی اصل میں انسان بڑا ہی گھمنڈی ہے یہ نہیں سوچتا کہ جس سے اس نے عزت دی ہے اسی نے اس بچی کو بھی پیدا کیا ہے جس کو یہ سریعام دنیا کے سامنے زلیل کر رہا ہے اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے ہمیں ایسے لوگوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارا ایسا رویہ تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کل اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے اللہ پاک سب کو راہِ ہدایت تحصیب کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیلگ اینپریس کریں اور ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں اگلی ویڈیو تک اپنا اور رشدگت کے لوگوں کا لازمی خیال رکھئے گا اللہ حافظ